الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مسانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم سمتلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشابہ بقوم فہو منہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذکر من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اندک خمید مجید ہمارے معاشرتی بگاڑ کے اسباب میں ایک سبب ہماری عورف میں مروجہ سما اور قوالی کا رواج ہے اس قوالی کو جس کو سما بھی کہتے ہیں لوگ سباب سمجھ کر سنتے ہیں اور سباب سمجھ کر اس کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کی تفصیل اور تحقیق ہونی چاہیے کہ آیا واقعی جو قوالی اور سما کی محفلیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں سما کا معنی ہوتا ہے سننا سما کا معنی گیت اور گانا بھی ہے قوالی کا معنی ہے بہت زیادہ باتوں کا مجموعہ ہاں وہ ساچوں یا جھوٹوں سوفیہ کے ہاں سما کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کلام اور وہ اشعار ہیں جن کے سننے سے رب تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے خواہ وہ قرآن کریم ہو خواہ وہ نات ہو خواہ وہ عارفانہ اشعار ہوں کہ جن کے سننے سے رب تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے اور رب تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو سما اور قوالی جو آج ماری ہاں مروض ہے اس کو سواب سمجھ کر سنتے ہیں سبو سبو جب اٹھتے ہیں تو جو لوگ سارا دن گانے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے قوالی لگا لو یعنی ان کا ذہن یہ ہے کہ جو مروضہ قوالی ہے اس کو سننا سواب ہے اس لئے پہلے قوالی تھوڑی دیر کے لئے سن لو اس کے بعد گانے سن لو تو اس بات کی تحقیق ضروری ہے تو سما اور قوالی کا معنی میں نے بتایا کہ اس امراد لوگت میں تو کوئی بات بھی ہے جس کو سنا جائے یا اس کا معنی سننا یا سما کا معنی گیت اور گانا بھی ہے اور قوالی کا معنی بہت ساری باتوں کا قوال کا مجموعہ لیکن صوفیاء کے ہاں اس سے مراد وہ کلام جس کے سننے سے رب تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو اور رب تعالیٰ کی پہچان ہو خواہ وہ قرآن ہو خواہ وہ نات ہو خواہ وہ عارفہ نہ اشعار ہو تو یہ سما اور قوالی جائز ہے کہ نہیں صوفیاء کرام نے خود بتایا ہے کہ سما اور قوالی جو جائز ہے وہ کونسی ہے جو نجائز ہے وہ کونسی ہے آج کا علمارہ معاشرے میں جو لوگ قوالی مروجہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو صوفیاء کا وطیرہ ہے اور صوفیاء اس کو جائز کہتے ہیں اس لیے ہم قوالی کو سنتے ہیں تو صوفیاء کس قوالی کو کس سما کو جائز کہتے ہیں اور کس کو جائز نہیں کہتے قوالی کا لفظ صوفیاء کے ہاں نہیں پہا جاتا قدیم صوفیاء کے ہاں ان کے ہاں تو سما ہی ہے جو سما صوفیاء کے ہاں جائز ہے وہ کونسا ہے صوفیاء کے سرتاج حضر الشیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی نے سما کے جائز ہونے کے لیے چار شرطیں لکھی ہیں وہ سما جائز ہے جس میں چار شرطیں پائی جاتی ہیں نمبر ایک وہ سما جو جائز ہے اس کو کہنے والا بندہ مرد ہو عورت نہ ہو اور نبالک بچہ نہ ہو بے ریش بچہ عمرت کہتے ہیں وہ نہ ہو مرد ہو تو اس کے کلام کو سننا ٹھیک ہے اگر کلام عورت کا ہے اگر کلام بے ریش بغیرداری کے لڑکے کا ہے تو سننا جائز نہیں ہے دوسری شرط یہ ہے ہر شیخ نظام الدین اور علیاء فرماتے ہیں کہ سما کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ کلام پڑ رہا ہے اور اس کے کلام کو لوگ سن رہے ہیں وہ اللہ والا ہو لوگوں کے ہاں اس کی شورت بحیثیتِ تقویٰ ہو بحیثیتِ پریزگاری ہو وہ تقویٰ اور پریزگاری میں مشہور ہو اور اللہ والا مشہور ہو تو اس شخص کا سما جائز ہے جو اللہ والا ہے اور تیسری شرط حضرت شیخ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ سما جائز ہے لیکن وہ جو خلاف شرح امور پر اور اقوال پر مشتمل نہ ہو جس میں کلام ایسا نہ ہو کہ جو خلاف شرح ہے بھی حیائی والا کلام نہ ہو فسق و فجور والی باتیں نہ ہو گناہوں کی طرف دعوت نہ دی گئی ہو اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال نہ بتایا گیا ہو اس کی طرف لوگوں کو رغبت نہ دلائی گئی ہو تو ایسا کلام سما جائز ہے نمبر چار فرمائے کہ وہ سما جائز ہے جو کہ آلات موسیقی کے بغیر ہو وہ سما جس کے ساتھ آلات موسیقی استعمال کیے گئے دانے بجانے کے اس رنگیاں باجے تبلے استعمال کیے گئے وہ سما جائز نہیں ہے تو شیخ نظام الدین اولیاء نبراللہ مرکدہو نے سما کے جائز ہونے کے لیے یہ چار شرطیں بتائی ہیں کہ وہ سما جائز ہے جس میں چار شرطیں پائی جائیں نمبر ایک وہ سما جائز ہے جس کا کہنے والا مرد ہو عورت اور چھوٹا بچہ نہ ہو وہ سما جائز ہے جس کا کہنے والا اللہ والا ہو نیک آدمی ہو وہ سما جائز ہے جو خلاف شرع باتوں پر مشتمل نہ ہو اس میں خلاف شرع باتوں کی ترغیب نہ دی گئی ہو بے حیائی والی گناہ والی باتیں اس میں نہ ہو وہ سما جائز ہے کہ جس سما میں آلاتِ موسیقی استعمال نہ کیے گئے ہو آج ہمارے معاشرے میں جو سما پیا جاتا ہے اور جس کی محفل منقد ہوتی ہیں اس کو قبالی بھی کہتے ہیں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ہاں یہ بالکل جائز ہو نہیں سکتا یہ قبالی کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اس قبالی میں آپ دیکھیں آج گل تو عورتیں بھی آگئی ہیں میدان میں قبالی گانے والی عورتیں ہیں سننے والے مرد ہیں اور قبالی گانے والے بے داڑی لڑکے بھی آگئے ہیں شیخ نظام الدین اولیاء نے ویسی اس کو نجائز بتایا اور حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے فرمایا بھئی سما اس کا جائز ہے جو اللہ والا ہو جبکہ ہمارے ہاں عرصوں میں میلوں میں جو قبال آتے ہیں سما کے نام پر منقد ہونے والی محفلوں میں قبالی گھاتے ہیں جن کو وہ سما کہتے ہیں ان میں کوئی اللہ والا نہیں ہوتا بڑھ کے پیشہ بھار قسم کے بھنگی چرسی اور اعلیٰ قسم کے دو نمبر لوگ ہوتے ہیں شرابی کبابی قبالوں میں کون آج ایسا ہے ہمارے معاشرے میں جو اللہ والا ہو اور اس کے اللہ والے ہونے کی لوگوائی دیتے ہو سب سے پہلی بات یہ کہ ان کے داڑیاں منڈی ہوئی ہوتی ہیں سلاحہ والی شکل ہی نہیں ہوتی داڑیاں منڈی ہوئیں جبکہ شریعت میں داڑی رکھنا باجب ہے ان کا لباس کنجروں والا ہوتا ہے جبکہ خلاف شریعت لباس پہلنا ہی جائز نہیں ہے اور بھنگ اور چرس کے عادی ہوتے ہیں ساری ساری رات سپیکر کے آگے بیٹھ کر یہ بولتے رہنا جو موں میں آئے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں یقین بھنگ اور چرس پیکر کرتے ہیں اور جو دیکھا نہیں قوالی گانے والے عیسیٰ کے بعد شروع ہوئے تھے ساری رات ہی قوالی چل رہی ہے اور جو قوالوں کے بیچے تالیاں بجانے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ساری رات تالیاں مارتے ہیں بندر دو پانچ منٹ اس طرح کر رہے تھے بندر کا ہاتھ آکھ جاتے ہیں ساری رات کیسے کر لیتا ہے ساری رات یہ کام اس لیے کر لیتا ہے کہ بھنگی چرسی ہے جب تھوڑا تھا تھکنے لگتا ہے تھکاوڑ بسوش ہوتی ہے تھوڑا پیشے ہوگا ذرا چرس کا چسکا لگا کر پھر سامنے جاتا ہے تو بار بار یہ چرس بھی جاتی ہے تو کیسے ان لوگوں کا سما جائز ہے اگر یہ اگر یہ لوگ اللہ والے ہوتے کلام ان کا ٹھیک ہوتا کسی کو شاید اختلاف نہ ہوتا لیکن یہ لوگ گفتار کے بھی عجیب ہیں کردار کے بھی عجیب ہیں سر سپاؤں نہ سر پہ ان کے ٹوپی نہ پگڑی نہ داڑی نہ لباس کنجروں والے کڑائیوں والے بالکل عورتوں والے لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں خلاف شرع اللہ والے نہیں ہیں اس وعی سے منافجہ کا والی جائز نہیں ہے منافجہ کا والی کے نجاز ہونے کی وہ تیسری وجہ کا تیسری شرط جو حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ نہیں پایا تھی فرمائے کلام ایسا ہو جو عارفان نہ ہو جسے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو خلاف شرع نہ ہو جبکہ ان کے کلام جو ہوتے ہیں یہ سارے کلاف شرع ہی ہوتے ہیں یہ سارے کلاف شرع کلام ہوتے ہیں اس میں اس کے حقیقی ربط اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس کے مجازی ہے اور اس میں شباب اور کباب کی طرف دعویٰ دی جاتی ہے بیہیائی اور فسک و فجور کی طرف دعویٰ دی جاتی ہے ان کے کلامیہ ایسے ہوتے ہیں پھر اب جا قوالی کیسے جہاز ہوگی وہ ایک قوال قوالی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا توڑی تسبیح توڑی تسبیح تے ساڑے مسلح جدو دا اسیہ روی کھیا وہ ایک قوالی ہے یہ سمائے اب جو بندہ تسبیح کے توڑنے پہ اور مسلح کے ساڑنے پہ ہاں جی تیار ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں اس کا کلام کیسا ہے یہ قوالی ہے اس سے بندہ اللہ کی قریب ہوگا مسلح کے قریب ہوگا یا مسلح ہے تجھر مسلح اس آٹھ دیا اب نماز کیسے پڑے گا بجا رہا ہے تسبیح بھی اللہ کرتے ہیں کہ تسبیح بھی توڑ دیا مسلح بھی ساڑ دیا تو معلوم ہے کہ اس کا عشق جہا ہے وہ اللہ سے نہیں کسی اور سے ہے تو ایسے کلام جو بے حیائی والے ہیں اس میں شراب کی دعوت بار 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 ہاں جی وہ ایک قوال کا ایک قوال کا کلام تھا تو وہ کہہ رہا تھا ہاں جی نہ مجھے کٹی چاہیے نہ مجھے کار چاہیے نہ مجھے بنگلہ چاہیے بس ساکیہ میخانہ میرے نام کر دے یعنی شراب خانہ میرے نام کر دے تو یہ کیا ہے لہو لہب کی دعوت بھی حیائی کی دعوت ایسے قوالی کیسے جائز ہے ہاں جی اور بہت عجیب و غریب قسم کے بسوقات کفریہ کلمات اس قوالی کے اندر موجود ہوتے ہیں ایسی قوالیاں نیٹ پر بھی موجود ہیں چھپی بھی ہوئی ہیں بعض حضرت قوالیاں آپ پڑھیں گے تو کفریہ کلمات ہیں تو کیسے قوالی جائز ہوگی ہے بس اوقات اس میں نماز کا مزاق اڑایا گیا ہوتا ہے روزے کا مزاق اڑایا گیا اسلامی شعائر کا مزاق اڑایا گیا اور ان قوالیوں کے اندر سرے پر اس بات یہ ہوتی ہے شراب کباب کی دعوت دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ شریعت سے ازادلی کی بات کی جاتی ہے علماء کی توہین ہوتی ہے اور نماز روزے کا مزاق اڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ طریقت یہ ہے جس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں حالانکہ شریعت اور طریقت گدون اللہ سے ملزوم ہیں طریقت بغیر شریعت کے نیرا زندگا ہے اور شریعت بغیر طریقت کے نحض خشکی ہے دونوں باتیں سرے کی خلاف ایک سر کے کہلے کے بغیر نہیں پائی جا سکتی شریعت کے لیے طریقت اور طریقت کے لیے شریعت لازم ہے جبکہ یہ حضرات شریعت کو نہ صرف یہ کہ عملن چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ زبان سے بھی شریعت کا مزاق بڑھاتے ہیں رہتے ہیں حضر شیخ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ شریعت کے جہاز انہیں کے لیے چوتی شریعت بتاتے ہیں کہ عالات موسیقی کے بغیر ہو جبکہ آج کل جو قوالیاں ہیں ان میں عالات موسیقی تو پہلے آتے ہیں قوالی گانے والا بندہ ایک ہوتے تھے موسیقی والے بیچے بیس بیٹھے ہوتے ہیں اور آج ہمارے معاشرے میں ہمارے عرف میں جس محفل میں یہ گانے بجانے کی آلات نہ ہوں اس کو قوالی کہا ہی نہیں جاتا اور مومن ایسی محفل ملکت بھی نہیں ہوتی صوفی آئے کرام جس سما کو جائز کہتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے جائز نہیں کہتے یہ ہیوی مضامیر کے بغیر آلات موسیقی کے بغیر اور آلات موسیقی کے ساتھ سما کے نجاز ہونے میں تمام صوفیہ متفق ہے اس لیے آج کی اس کا والی کو جائز کیسے کہا جاتا ہے تو شیخ رضا مدن اولیاء رحمت اللہ علیہ نے جس سما کو جائز قرار دیا اس کی چار شرطیں بتائے گئے مرض دکوالی کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی اس لیے کسی بھی اعتبار سے اس کو جائز نہیں کہہ سکتے وہ سما جس کو صوفی اور کرام نے جائز قرار دیا ہے وہ وہ کلام ہے جو بندے کو رب تعالیٰ کے قریب کر دے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو اور بندے کا شریکت پر عمل کرنے کو جی چاہے اور دن بہ دن جو ہے بندے کا قدم وہ مزید نیکیوں کی طرف بڑے نیکیوں سے ہٹے نہیں ایسے کلام کی اجازت دی ہے وہ صوفی اکرام جو سما کے قائل رہے ہیں ان کے دو گروہ ہیں ایک گروہ وہ تھا جو صرف قرآن کریم کے سما کو جائز قرار دیتا تھا ایک گروہ تھا جو کہ صرف قرآن کریم کے سما کو جائز قرار دیتا تھا اسی احتیاط کی بنا پر بے قرآن کے لا پتہ نہیں لوگوں کی باتیں ہیں وہ کہاں تک وہ صحیح باتیں کریں کہاں تک صحیح نہ کریں شعر شعر شعری پر مبنی جو کلام تا انہوں نکال نہ بھئی اس کو ہم نہیں سنتے اس نے قرآن کریم کے اندر شعراء کی مضمت آئی ہے اللہ پھاک نے فرمائے کہ یہ شعراء یہ تو بتا نہیں کون کون سی گمراہی میں بھٹکے رہتے ہیں کسی کی تعریف کرنے پہ آئیں تو اس کو دنیا میں سب سے اونچا ثابت کر دیتے ہیں کسی کی مضمت کرنے پہ آئیں تو اس کو دنیا کا سب سے گھٹیا انسان بنا جاتے ہیں تو افراد تفرید کا شکار رہی ہے اس سے صوفیاء کرام کی ایک جماعت نے صرف قرآن کریم کے سما کی اجازت دی ہے قرآن کریم کو سنو اچھی آواز میں اچھی سے اچھی آواز میں قرآن پاک کو سننا یہ ایک اللہ والوں کا مشکلہ رہا ہے تو جس سما کی اجازت صوفیاء سے ملتی ہے تو وہ صوفیاء کرام کی ایک بڑی جماعت اس میں وہ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کو جائز کرا دیتے ہیں اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں فرما ہے ہے آپ قرآن کریم کو ٹھہ ٹھہ کر بہتر انداز سے پڑھیں تو قرآن کریم کو ٹھہ 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 کر اچھے انداز سے پڑھنے کا حکم ہے اسی کو سننا سما انہوں نے سمجھا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کو اپنی آواز سے خوبصورت بناو اقرأ القرآن بالحون العرب تو بہترین لبو لہجے میں قرآن کریم کو پڑھنا اور سننا یہ نیک عمل ہے تو صوفیاء کی ایک بہت بڑی جماعت جنہوں نے سمہ کی بات کیا وہ صرف قرآن کریم کے سمہ کے قائل تھے اور خود قرآن کریم پڑھتے بھی تھے دوسر سنتے بھی تھے جس جیسا کہ حضور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی خود تلاوت فرما کرتے تھے جب آپ تلاوت فرماتے مسلمان تو مسلمان کو فار بھی چھپ کر قرآن کریم سنا کرتے تھے اور صحاب اکرام بہت سارے ایسے تھے کہ بہت بڑی امدہ آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کریم سنا کرتے تھے بلکہ بعض مرتبہ تو اللہ تو یہ قرآن کریم کا سنا یہ تو ایک بہترین امدہ بات ہے قرآن کریم جب سنتا ہے اللہ کلام ہے بند اللہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الْرَسُولِ تَرَا آعِيُنُهُم بھئی ان کی یہ حالت ہے صاحب آئی کرام کی جب یہ قرآن کریم کو سنتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا سل اللہ صلی اللہ کی طرف تو پھر ان کی آنکھ حسیان سو جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کریم کو سن کر حق تک پہن جاتے ہیں یہ قرآن کا سمہ ہے اور سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے قرآن کریم کا پڑھنا یہ بھی ذکر ہے اور جب قرآن پڑھ جاتے تو اس کان لگا کر سنو چپ رو تو تم پر رحم کی جائے تو قرآن کریم کے سمہ کا حکم قرآن میں ہے اس لئے صوفیاء کرام کے ایک بڑی جماعت قرآن کریم کے سننے کا شوق رکھتی تھی خود بھی تلاوت کرتی تھے دوسروں سے بھی سنتے تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرط عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمانی لگے کہ ابن مسعود آپ مجھے قرآن کریم پڑھ کر سنائیں تو انہیں فرمایا حضور آپ مجھ سے قرآن پاک سنیں گے جبکہ نازل آپ پر ہوا ہے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اور سے بھی سنو تم قرآن کریم پڑھو صاحب آئے کرام میں حضرت ابو موسی عشر رضی اللہ تعالی آن ہو بہت لہجہ دعود ہی عطا کیا گیا حرد دعود علیہ السلام کے مطلق آتا ہے نا کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی جب زبور کی تلاوت فرماتے تو عجیب سماع ہوتا کہ پرندے ہوا میں چلتے رکھ جاتے اور اللہ کا ذکر فرماتے بھی آواز بڑی خوبصورت تھی تو ساتھ اسب بہن بتائیر پرندے بھی ساتھ تسمیر کرنے لگتے پہاڑ بھی تسمیر کرنے لگتے دعود علیہ السلام کی آواز بڑی بہترین تھی بعد آثار میں آیا ہر دعود علیہ السلام جب تلاوت کرتے تو سننے کے لئے جو حضرات حاضر ہوتے کئی حضرات برداشت نہ کر پاتے اللہ خوف کا عالم یہ ہوتا کہ وہیں جان دے دیتے جان نکل جاتے اور قرآن کریم کے سننے والوں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں حضرت صحابی رسول ہیں حضرت زرارہ بن اوفہ رضی اللہ تعالی ان کے مطلق آتا ہے کہ وہ خود قرآن کریم کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے اسی دوران کہ وہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے بھی ہوش ہو گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ہاں چلے گئے یعنی ان کا انتقال ہو گیا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت زرارہ بن اوفہ رضی اللہ عنہ مشہور تعبی ہیں حضرت صالح یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہتے آواز بہت امدہ تھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ایک اور تعبی جو قرآن پاک کی تلاوت سن رہے تھے تو حضرت بحیرہ غالباً ان کا انتقال ہو گیا صوفیہ کی بہت بڑی جماعت قرآن کریم کی تلاوت کے سننے کی قائل تھے اور اسی کو ترجی دیتی دوسرے وہ حضرات جو قرآن کریم کے علاوہ نظم یا نصر کی سرطن کلام کے سننے کے قائل تھے تو وہ یہ شرطیں لگاتی تھے جو چار شرطیں ہیں تو نظام اولیاء رحمت اللہ نے لگائی ہیں ان چار شرطوں سے ہٹ کر کلام کے سننے کے جائز نہیں سمجھ تھے اور یہ صوفیہ جو اشعار کی صورت میں سما کے قائل تھے یہ بھی ہر ایک کو سما کی مجلس میں آنے کی دعوت نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے مجیدین کے لئے سننہ 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 سمجھ تھے صرف خواست کے لئے اس کی اجازت تھی کہیں لوگ لہو لہو میں نہ پڑ جائیں کہیں لوگ جو ہے اس کا بہانہ بنا کر شریعت کے احکامہ پوچھو نماز کیوں نہیں بھئی یہ چل رہا ہے کبھالی چل رہی ہے نماز کو نہیں پڑتے لوگ اندھی پانچ بہلے ساٹھی ہر بہلے یہ بات چھوڑ لوگ اندھی پانچ بہلے ساٹھی ہر بہلے سن پانچ بہلے پڑھن دکیلوڑ ساٹھی ہر بہلے مطلب یہ کہ تم لوگ پانچ بڑھتے ہوں پانچ بہلے صرف دن میں ہم ہر وقت ہی نماز میں ہیں جب کہ اللہ پانچ بہلے ساپر لگ ہوگی ہے وہ ہر بہلے کیا نماز ہوتی ہے نماز کے لئے شراحت ہیں واجبات ہیں اوقات ہیں پھر کیسے ہر بہلے ہے یہ نماز سے جان چھڑانے کے بہانے تو تو جن صوفیاء نے سما کی اجاست دی ہے تو ان میں بھی یہ شرائط ہیں کہ یہ شرطیں جس میں پائی جائیں تو جائز ہیں لیکن شرطیں نہ پائی جائیں تو جائز نہیں ہے ہر سما ہر قوالی جائز نہیں اللہ تبارک وطالہ نے حضور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج کر شریعت کو مکمل کر دیا جو دین تھا اس کو مکمل کر دیا آج مسلمانوں کی کامیاب اسی چیز میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے والے اور صوفیاء کے جو اصول ہیں ان سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے دائرہ کار سے باہر نہیں جاتی تھے جتنے بڑے بڑے صوفیاء اکرام ہوئے ہیں ہم ان کی کتاب اکرام تو تمام صوفیاء اکرام کی تعلیمات کا نچوٹ سات اصول ہیں سات اصول تھے جن پر صوفیاء اکرام اپنی زندگی گزارتے تھے نمبر ایک قرآن کریم سے تعلق صوفیاء میں کوئی ایسا صوفی نہیں گزرا ماضی میں جس کا قرآن کریم سے تعلق نہ ہو قرآن کریم کے ساتھ نہ لگاؤ تھا کہ ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں سنن والے ہیں لگاؤ اکران پاک قرآن کو سمجھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں عمل کر رہے ہیں نمبر دو دوسرا حصول تمام صوفیاء کا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء اور اتباع ایک ایک کام جو کرتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کی نہیں اگر سنت ہوتی تو عمل کرتے سنت نہ ہوتی عمل نہ کرتے تو سنتوں کی اتباع یہ حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ نے ساتھ وصول ذکر فرمائے ہیں جو مشہور صوفی ہیں تو نمبر ایک کتاب اللہ کے ساتھ تعلق نمبر دو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء اور اتباع نمبر تین حلال کھانا حلال کھانا حرام چیز کے قریب نہ بھٹکنا یہ صوفیہ کا شعار تھا تو آج جو یہ میلوں میں بھانگ اور چرس چلتی ہے اب یہ کہاں حلال ہے بھانگ اور چرس شریع ہوتی ہے جب کہ صوفیہ کا اشار تو نہیں ہے صوفیہ کے ہاں بالاتفاق حرام ہے بھانگ اور چرس یہ خود ہی جملے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کوٹ 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 پیتے ہیں یہ یہ بتا نہیں کیسے اللہ سے بات ہوتی ہے اللہ بات تو جب بندہ شراب پیتا ہے چرس پیتا ہے اور بھانگ پیتا ہے موز بدبو آتی ہے اللہ کا نام کیسے لیتا ہے بو والے موز کے ساتھ کیسے اللہ اسے بات کرتا ہے حلال کھانا مشتوے کھانا نہیں کھاتے تھے جس مال کے بارے میں شک ہو جاتا کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے اس مال کو ہاتھ بھی نہیں لکھا چیتے صوفیاء اکرام تو تیسرا اصول تھا ان کا حلال کھانا چوتھا اصول تھا گناہوں سے بچنا گناہوں سے بچنا صوفیاء اکرام اصل تو آتے ہی لوگوں کو گناہوں سے بچانے کیلئے ان کا خود شعارہ گناہوں سے بچنا اور دوسروں کو بچانے اور اسی کو مرشد کہتے مرشد کا راہ دکھانے والا کون جنت کی راہ دکھانے جس کو خود جنت کی راستہ کا بات نہیں وہ کسی کی دکھائے گا جنت کا راستہ گناہوں والا نہیں ہے جنت کا راستہ وہ جو گناہوں سے باق ہے گناہوں سے بچنا صوفیاء کی زندگی کا اصول تھا اور توبہ توبہ کرتے رہنا کسرس سے توبہ کرتے رہنا گناہ یاد بھی نہ ہو تب بھی توبہ کرتے رہنا گناہ ہو تب بھی توبہ کرتے رہنا کسرس توبہ صوفیاء کا پسندید عمل ہے زبان پر ہر وقت یا اللہ معاف کرتے یا اللہ ما توبہ اور استغفار استغفار اور توبہ یہ اللہ کی قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس لئے صوفیاء اکرام نے اس کو اختیار کھر رکھا تھا کہتے نہ اللہ والا بیٹھا تھا ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بڑی دیر ہو گئی ہماری علاقے میں بارش نہیں ہو رہی کہت فصل نہیں ہو رہی تو آپ دعا کریں بارش ہو جائے جو کو وظیفہ بتا دیں تو اللہ والا نے کہا کہ بھئی استغفار کرو کسر سے استغفار کرو چلا گیا تھوڑی دربت ایک اور بندہ آ گیا اور اس رہا کر کہا معاشی تنگی بہت ہے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں تو اللہ نے کہا کہ استغفار کرو کس طرح سے استغفار ان کو بھی استغفار بتا دیا وہ چلا گیا کچھ در بعد ایک تیسرا بندہ آ گیا اس نے کہ حضرت شادی ہو گئی ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہے ہیں بیٹا نہیں ہے میرے پاس اللہ پاک سے دعا کر دیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اللہ پاک بیٹا دیں انہوں نے کہا استغفار کرو انہوں نے تین بندے آئے تین کو استغفار بتا جو قریب دوسری حضرات بیٹھے تھے انہوں نے کہا بیٹا نہیں آپ نے کہا استغفار کرو پاک استغفار سب کو بتا رہے ہیں تیروں نے کہا یہ تیروں مسائل کا حل قرآن کریم میں بتا یہ استغفار کر دیں فرمائنا استغفیو ربکم انہو کان غفار یرسل سما علیکم مدرار ویم جدکم بی اموال وبنین وجال لکم انہار کہ خسر سے استغفار کرو اسے اللہ پاک بارش نظر کرے گا اللہ پاک بیٹوں سے تمہاری مجد کرے گا اللہ تمہاری رزق کی فر آوانی عطا کرے گا تو صوفیاء کا یہ بنیادی اصول توبہ استغفار اس پر وہ چلتے تھے تو اللہ تبارک وطالہ نے ان صوفیاء کو بھیج کر اسلام کی روح لوگوں کو بتائی ہے آج یہ کہلیں کہ مقدس نام مقدس استعلاح بدنام ہو گئی صوفیاء کرام کا نام لے کر ہر جائز بات کو جائز کہا جا رہا ہے آج مرفضہ قوالی جو ہے جس کو آج لوگ جائز کہتے ہیں کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں وہ ایک قوالی چلی ہوئی توبہ توبہ میری توبہ توبہ کر رہا ہے ساز بھی بج رہا ہے یہ کیسی توبہ گناہ کے ساتھ توبہ کیسے ہوتی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم تو ان گانے باجوں کو توڑنے کے لئے آئے سرنگیاں باجوں توڑنے کے لئے یہ سرنگیاں باجوں کے ساتھ توبہ کر رہا ہے یہ کیسی توبہ ہے توبہ کا مزاق ہے خیر صوفی اکرام کے جو مشہور ساتھ اصول ہیں ان اصولوں میں ایک بنیادی اصول تھا ادائے حقوق سب کے حقوق ادا کرنا ہے صوفیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ گھر بار چھوڑ کر بی بچوں کو چھوڑ کر جنگل پر نکل جائے تو وہاں بیٹھا جائے اللہ اللہ کر نانا اپنے گھر میں رہے اپنے بی بچوں میں رہے رزق حلال کمائے رزق حلال کھائے اپنے بچوں کھلائے سب کی حقوق ادا کرے ادائے حقوق یہ رہبانیت ہے کہ سب کو چھوڑ چھاٹ کر جنگل میں نکل جاؤ تو بی بی کس لئے گھر لائے تھے اس لئے چھوڑ کر جنگل میں نکل جانا ہے سب کے حقوق ادا کر جس کا جو حق ہے شادی کی یا بی بی کا حق ہے اس کے ادا کی جائے اولاد ہوئی ہے اس کا حق ہے اس کے اچھی تربیت کی جائے ماں باپ بوڑی ہیں بیٹوں کا حق ہے ضروری ہے کہ اپنے خدمت کریں حقوق کے دائیگی صوفیہ کا پسندیدہ عمل تھا تو سات اصول مشہور صوفی بزرگ حر تستری رحمت اللہ نے بیان فرمائے ہیں تو نمبر ایک کیا تھا کتاب اللہ قرآن کریم سے تعلق نمبر دو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء نمبر تین حلال کھانا حرام سے بچنا نمبر چار گناہ سے بچنا نمبر پانچ گناہ ہو جائیں توبہ کرنا یہ ممن کی شان نہیں گناہ ہو جائے تو بندہ گناہ پر اڑا رہے اکڑا رہے میں نے صحیح کیا توبہ کرنا توبہ اور استغفار کسر سے اور حقوق کی ادائیگی حقوق کی ادائیگی اور جہاں تک ہو سکے انسان انسان بس شریعت شریعت کی احکامات دوسروں کا بتلانا تو اللہ تبار کی ذات اکتس جو شریعت کو مکمل کر دیا ہے اور جینے کا صحیح ہمیں بتا دیا ہے اپنی طرف سے ہم کوئی بات گھڑ نہیں سکتے اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بات گھڑیں گے شریعت کے ذمہ لگا دیں گے یہ غلط ہے تمہارا وجہ قبالی یہ غلط ہے نجیز ہے اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں کامی سارے خلاف شرعہ ہیں پڑھنے والے لوگ شرابی کبابی الفاظ اس کے سارے خلاف شرعہ تقریبا گانے باجوں کے ساتھ ہیں اور پھر بجات بھی ہے کہ اس کو سواب سمجھ کر سنا آتا ہے ایک کام غلط ہے اور غلط کام کو سواب سمجھ کے کرنا یہ اور جرم ہے یہ اور جرم ہے دیکھیں جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اس کو اپنے گناہ سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے لیکن جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ہے اس کو گناہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ایک بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کو سواب سمجھ کرتا ہے اس کو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی یہ بجت سے کم نے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ہر بجت کو گمراہی بتایا ہر بجت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو زخمے لے کے جانے والے ہیں جو زخمے لے کے جانے والے ہیں تو یہ سمان جس کو صوفیاء جائز کہتے ہیں وہ اور ہے وہ محظ عارفانہ اشعارت جسے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو اس کے جواز میں ہمیں کلام نہیں ہیں لیکن آج کل اس کا وجود نہیں ہے اور کچھ نہ ہو تو گانے باجے کی آلات ہیں جس کوالی کی محفل میں یہ نہیں کہتے نہیں کوالی کہتے اس کو جس میں گانے باجے کے ساتھ آلات ہوں گانے والا ایک پچاس منتے ساتھ وہ تبلے والے سامنے عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں کوالی کہا رہا ہے اور کوالی کے اندر بھی ان کی طرف اشارے کر رہا ہے اس طرف عورت یہ کیا ہے کھانا اپنی جگہ گناہ ہے کوالی اپنی جگہ گناہ ہے گناہ کہانے کے بارے میں آتی ہے نا حضور نبی پاک صلی اللہ محمد صلی اللہ علی غناء یمبت النفاق فی القلب گانا دل کے اندر منافقت پیدا کرتا جس طرح کے پانی کیتی پیدا کرتا اب بندہ ایک زمین پر حال چلا کے بیج ڈال دے پانی لگائے نہ کیتی اگائے گی کیتی نہیں ہوگی تو کیتی اگتی ہے پانی سے فرمائے اسی طرح منافقت پیدا ہوتی یہ گانے سے یہ گانے باجے کے آلات پتہ کہاں سے ہوئے گانے باجے کے آلات آئے حضرت دعود علیہ السلام کے دور حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین آواز عطا فرمائی تھی جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا آپ جب ضبور کی تلاوت فرماتے جس بندے تک آواز پہنچ دی یا تو وہ یہی رک جاتا یا آپ کی مجلس میں کھچا چلا آتا اور کئی لوگوں پر اس کا ایسا اثر ہوتا کہ اسی مجلس میں انتقال کر جاتے ہر داود علیہ السلام کی آواز اسی بہترین لبولہ چا بہترین تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ جوگ در جوگ کفر کو چھوڑ کر دین کو اختیار کرنے لگے ہر داود علیہ السلام پیغمبر تھے اور اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لئے آئے تھے اللہ پاک نے ہر نبی کو اس موجزات اتا کیے ہیں داود علیہ السلام کو جو موجزہ اتا فرمایا وہ خوبصورت آواز کا تھا اور موجزہ وقت کی بکار ہوتا ہے حالات کے تقادئے کے مطابق ہوتا ہے جس چیز کو لوگ عجیب اور عظیم خیال کریں اللہ پاک وقت کے پیغمبر کو وہی موجزہ اتا کر بھیجتے ہیں تاکہ لوگ کی نظر میں یہ شخصیت یعنی پیغمبر اللہ معلوم ہو ان کا مقام مرتبہ ہو لوگ ان کی بات کو ماننے والے بن جائے داود علیہ السلام کے دور میں خسن سوت کو عروج تھا یعنی جس کی آواز زیادہ اچھی ہوتی تو لوگ اس کی بڑی عزت کرتی تھے اس کو بڑا مقام دیتی تھے اس کو بہت پروٹوکول ملتا اس کی بہت عزت افضائی ہوتی جتنی اچھی آواز والا اتنی زیادہ عزت تو اللہ پاک نے حرود علیہ السلام کو اس وقت کے تھکار دے کے منطبق اچھی آواز کا موجزہ عطا فرما جب لوگوں نے حرود علیہ السلام کی آواز سنے تو ایسی آواز انہوں نے آج تک کسی کی سنی نہیں تھی تو بے ساختہ حرود علیہ السلام کی محبت دل میں بیٹھ گئی اور ایمان لے آئے اور اللہ کی ماننے والے بن گئے اس وقت جب یہ چیز بنی سامنے آئی کہ لوگ بہت بڑی تعداد دعود علیہ السلام کی آواز کو سن کر شیطان پریشان ہوا کہ اچھا اتنے لوگ جائے وہ بد پرستی کو چھوڑ کر اور غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بات کرنے والے بن رہے ہیں بھئی وہ پریشان ہوا اور اس نے سوچا بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے شیطان کا کام مند کمرا کرنا ہے تو اس نے دعود علیہ السلام کی بہترین آواز کے مقابلے میں گانے باجے کے آلات نکال لے گانے باجے کے آلات نکال لے سرنگیاں آلات یہ چیزیں تبلے اور جب لوگوں نے وہ بنا لیے جو اس وقت دین کے مخالف تھے وہ کہا اس میں کیا سرور ہے دعود علیہ السلام کی آواز میں یہ سنو اس میں سرور ہے یعنی دعود علیہ السلام کی بہترین جو آواز موجزاتی آواز تھی اس کے مقابلہ میں یہ گانے باجے کے آلات بنائے گئے تاکہ لوگ دعود علیہ السلام کی آواز کو اور دین کی بات کو سننے کے لیے نہ جائیں بلکہ جس طرح پہلے گناہوں کی زندگی پڑے ہوئے ہیں کفر میں اڑے ہوئے ہیں اس طرح اڑے رہے اس طرف نہ جائیں اس وقت سے یہ گانے باجے کے آلات شروع ہوئے تو آج دیکھ لیں کوئی بھی چیز غلط سے غلط عوام کے حلق میں اتار نہیں ہو تو گانے باجے کے آلات کے ساتھ جوڑ کر اس کو عوام کے حلق میں اتار دی جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کتنے گانے ایسے ہیں کتنے فوش کلام ایسے ہیں انہیں اس رنگیوں اور باجوں کے ساتھ ہمارے اندر متعارف ہوئے آتے ہیں اور ہر بندے کی زبان پر ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی